اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام یہ جو ویڈیو بنائی گئی ہے اس کا مقصد کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہرگز نہیں ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی اور بہنیں بہت سے عقائد لیے ہوئے ہیں اور بہت سے عمال کرتے ہیں مقصد اللہ کی رضا حاصل ہونا ہی ہوتا ہے لیکن وہ عقائد و عمال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے انہیں جہنم تک پہنچا سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ غاشیہ کے آیت نمبر دو تین اور چار میں فرماتا ہے اس دن بہت سے چہرے زلیل ہوں گے محنت کرنے والے تھکے ہوئے وہ دہکتی ہوئے آگ میں جائیں گے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی محنتیں زائے ہو ہمیں چاہتے ہیں کہ ان کے عمال قرآن و سنت کی روشنی میں ہو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم عطا فرمائے آمین میرے عزیز دوستو اور بھائیو آپ کے سامنے فضائل عمال کی کتاب ہے فضائل حج میں سے ہم ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں جو قرآن و سنت اور اللہ پر ایمان کو کمزور کرنے والا واقعہ ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں واقعہ اس طرح ہے ابن جلہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا مجھ پر افاقہ تھا میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا مجھ پر فاقہ تھا میں قبر شریف کے قریب حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کا مہمان ہوں مجھے کچھ غشی یعنی غنودگی سے آئی گئی تو میں نے حضور اغدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی میں رحمت فرمائی میں نے آدھی کھائی اور جب میں جاگا تو آدھی میرے ہاتھ میں تھی یہ ایک واقعہ ہوا اور ایک واقعہ ہے صوفی ابو عبداللہ محمد بن ابی زرعہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد اور ابو عبداللہ بن خفیف کے ساتھ مکہ مکرمہ حاضر ہوا بڑی سخت تنگی تھی فاقہ بہت سخت ہو گیا تھا اسی حالت میں ہم مدینہ طیبہ حاضر ہوئے خالی پیٹھی رات گزاری میں اس وقت تک نابالک تھا بار بار والد کے پاس جاتا اور جا کر بھوک کی شکایت کرتا میرے والد اٹھ کر خبر شریف کے خریب حاضر ہوئے اور ارز کیا یا رسول اللہ میں آپ آج کا مہمان ہوں یہ ارز کر کے وہیں مراقبے میں بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد مراقبہ سے سر اٹھایا سر اٹھانے کے بعد کبھی رونے لگتے کبھی ہسنے لگتے کسی نے اس کا سبب پوچھا تو کہنے لگے کہ میں نے حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے میرے ہاتھ میں چند درہم رکھ دئیے ہاتھ کھولا تو اس میں درہم رکھے ہوئے تھے صوفی جی کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہوں نے انہیں اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہم نے شیراز لوٹنے تک اس میں سے خرج کیا اس واقعے میں دو واقعے بیان کیے گئے ہیں پہلا جس کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ ایک صاحب جو بھوک سے پریشان تھے جن کا نام ابن جلا ہے وہ مدینہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر میں جا کر مدد طلب کی تو انہیں روٹی دی گئی جنہیں آنکھ کھولنے کے بعد بھی انہوں نے دیکھا دوسرے واقعے میں بیان کیا گیا کہ اپنے بچے اور خود بھی بھوکے رہنے کے بعد وجود یہ اللہ کے نبی کے خبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کا مہمان ہوں تو وہ مراقبے میں ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں درہم دیتے ہیں پیسے دیتے ہیں کیا یہ واقعہ صحیح ہے چلیے ہم نبی کے صحابہ کے زندگی میں اس چیز کو تلاش کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے یہ دو حدیث بیان کی جا رہی ہے ابھی آپ کے سامنے ابو حریرہ کی ہے مسلم کے اندر حدیث آئی ہے حدیث نمبر دوہزار اٹیس ٹو ٹھوزن تھٹی ایٹ اللہ کے نبی جب گھر سے باہر آئے تو دیکھا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی آئے ہوئے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم دونوں کو اس وقت کس چیز نے نکالا ہے باہر دونوں نے کہا اللہ کے نبی بھوک نے ہمیں نکلنے پر مجبور کیا اللہ کے نبی نے کہا خسم ہے اس ذات کی جس کے خبز خدرت میں میری جان ہے مجھے بھی اسی چیز نے گھر سے باہر نکالا اللہ اکبر نبی زندہ ہیں اور یہ واقعہ ابو بکر اور عمر کا حالت بیداری کا ہے یہ خواب کا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دونوں کو ایک ایک تھیلی پیسوں کی یا دینار درہم کی سوپ دیتے لیکن نہیں سوپ دیتے نہیں سوپے بلکہ تینوں مل کر ایک انساری صحابی کے گھر کو جاتے ہیں اور وہاں پر وہ انساری صحابی کی بیوی ہوتی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فلان شخص کہاں گیا تو کہتی ہیں کہ وہ میتھے پانی کے تلاش میں گیا ہے اتنے میں وہ صحابی آتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آج سے زیادہ مبارک دن میرے لئے کوئی نہیں ہے کہ اتنے بہترین مہمان میرے گھر پر آئے اور وہ اپنی جانب سے ان لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کی زیافت کرتے ہیں یہاں پر سوچنے کا پہلو یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بھوک یا فقیری کی حالت میں محنت کی طرف جو ہے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ ہم زمین میں چلے پھریں اللہ تعالیٰ صور جمعہ میں فرماتا ہے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور اللہ کی فضل کو تلاش کرو اور یہاں پر جو دو واقعات میں بات بتائی گئی کہ دونوں نے اپنے فخر و فاخا کو دور کرنے کے لئے نبی کے در کو کھٹ کھٹ آیا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم تم اس سے دعا مانگو میں تمہاری دعاوں کو خبول کروں گا بچہ بھوکا تھا تو اس کی بھوک کو برداشت نہ کر کر نبی سے مہمانی انہوں نے طلب کی حالانکہ ان کے پاس جب وہ مدینے میں موجود تھے تو مجید نبوی خرید تھی اور مجید نبوی اللہ کا گھر ہے اور حدیث میں بتا گیا کہ جو اللہ کی گھر میں آتا ہے سے اپنا تعلق کو مضبوط کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ذرائع کھول دیتا چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی حاجرہ اور بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کی فکر کی بچوں کی بھوک اور ان کی روزی روٹی کے تعلق سے فکر مند ہو کر سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کی یہ قرآن اور سنت ہم کو رہنمائی کرتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وَرْزُقُهُم مِّنَ الثَّمَرَات اے ہمارے رب تو ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا نہیں قبول کی الحمدللہ اللہ نے ان کی دعائیں قبول کی بتانا مقصد یہ ہے کہ جو نبی اپنی زندگی میں ابو بکر اور عمر کو نہیں کھلا سکے وہ خود بھوکے رہے اور ان کی زیافت کسی اور انساری صحابی نے کی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار کرتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کو کسی کو روٹی لاکر دے رہے ہیں تو کسی کو دینار لاکر دے رہے ہیں صحابہ رضوان اللہ اجمعین کتنے غریب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی کیا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنے فقر و فاخر کو دور کرنے کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پاس آئے اور نبی سجد جا کی نبی رزق دینے والے نہیں ہیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں اور ایسے غلط واقعے سے ہم چھٹکارہ حاصل کریں اور ان کی جگہ قرآن اور سنت کا ہم مطالعہ کریں اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کرنمائی کرے آمین وآخر دعوانا نمدل اللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ کچھ سوالات جو سامنے آتے ہیں کیا کوئی مرنے کے بعد برزق سے دنیا میں رزق درم و دینار پہنچا سکتا ہے کون ہے جو رزق عطا فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم بنفس نفیس زندہ باہیات مردہ لوگوں کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں کیا قبر پر کھڑے ہو کر مردہ انسان سے مانگنا کیا اسلام میں جائز ہے اگر اولیہ معصوم ہیں تو پھر خود قبر سے بہتر سیدھے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہی کیوں نہیں مانگتے کیا قبر پر جا کر مانگنا ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہے کیا صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر رزق طلب کیا تھا قبر پر استی کب سے وجود میں آئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لانت بھیجی ان پر جو ان کی قبر کو عبادت گاہ بنائیں تو ہم پھر ایسا کیوں کرتے ہیں قبر پرستی کب اور کیسے وجود میں آئی کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خود کھانے پینے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور وہ بھوکے اور پیاسے رہتے تھے اس کے باوجود وہ اب کیسے اپنی قبر سے لوگوں کو رزق درم و دینار عطا فرما رہی ہیں کیا ان سوالوں کے جواب ہمیں مل سکتے ہیں تاکہ ہم ان قصوں کو مزید سمجھ سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھ سکتے ہیں